سرکار کی آج بیٹھک نہیں ہوگی سرکار نے کسانوں کے سامنے سنشودھن کا پرستاؤں کئی بار دیا ہے جو سرکاری منڈی کے پیرلر اے پی ایم سی کی منڈی کے پیرلر جو پرائیوٹ منڈی بننے جا رہی ہے ان قانونوں کے ذریعے اس کو ختم کروانا ہمارا اس اندولن کا سب سے اہم مدہ ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتی جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا تب تک یہ اندولن رکھنے والا نہیں ہے یہ اندولن اتنے دیر تک جاری رہے گا سرکار بیٹک میں ہماری مات کب مانتی ہے کس دن مانتی ہے کیسے مانتی ہے وہ سرکار پر ڈپن کرتے ہیں کرشی قانون پر سپریم کورٹ کی کمیٹی کی آج پہلی بیٹھک ہے ڈلی کے پوسا کیمپس میں یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ نے چار صدستے کمیٹی کا گٹھن کیا تھا لیکن بھارتی کسان یونین کے ادھیاک بھوپیندر سنگھ مان نے پچھلے ہفتے خود کو اس کمیٹی سے الگ کر لیا فلحال اس کمیٹی میں تین لوگ ہی ہیں اگر سپریم کورٹ کسی اور صدستے کو اس کمیٹی کا حصہ نہیں بناتا تب تک یہ موجودہ کمیٹی ہی ماملے کو سلجھانے پر کام کرے گی 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو لے کر سنگھو بارڈر پر بڑی بیٹھک ہوئی ڈلی پولیس کے جوئنٹ کمیشنر ایس ایس یادو اور اڈیشنل ڈی سی پی نے کسان نیتاؤں سے ملاقات کی ڈلی پولیس نے کسان سنگھٹنوں سے ریلی کی یوجنہ کے بارے میں جانکاری مانگی ہے کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کا ماملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا سوموار کو اٹرونی جنرل نے سی جے آئی کو بتایا کہ 26 جنوری کو ایسی ریلی نہیں نکالی جا سکتی لیکن سپریم کورٹ نے ریلی روکنے کے لیے کوئی آدیش کو پارد کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے سچ مچ میں جو بات ہوا ہے اتنا ہی ہوا ہے کہ ہم نے بولا کہ ہم جو اپنا 26 جنوری کا جو مارچہ اس رنگ روڑ پر کریں گے اس کے بارے میں بات ہوتی رہی کہ ہاں رنگ روڑ پر ہوں سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ رنگ روڑ دلی میں تھا پردان منتری نریندر موڈی گجرات کے اتحاسک سومنات مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش بنے ہیں گریہ منتری امیت شاہ نے ٹویٹ کر کے پی اے موڈی کو بدھائی دی شاہ نے کہا کہ پی اے موڈی کے ادھیاکشتہ میں ٹرسٹ سومنات مندر کی گریمہ اور بھاویتہ کو اور بڑھائے گا شاہ سمیت چھے لوگ اس مندر کے ٹرسٹی ہیں اس سے پہلے سومنات مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش گجرات کے پور مکھ منتری کشو بھائی پٹیل تھے کشو بھائی پٹیل کے ندھن کے بعد یہ پدھ خالی ہو گیا تھا ویب سیریز تانڈو پر مافی مانگنے کے بعد بھی بی جے پی نیتا رام قدم کے رخ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ صرف مافی سے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے آج رام قدم ممبئی کے گھار کوپر پولیس ٹیشن کے باہر بھوک ہرتال پر بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ جب تک ممبئی پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تب تک ان کا بھوک ہرتال جاری رہے گا پشٹیم بنگال کی لڑائی دلچسپ ہو گئی ہے اکیس سال تک ممتہ کے ساتھ کھڑے رہنے والے شبہندو ادھیکاری نے انہیں کھلی چنوٹی دی ہے ٹی ایم سی چھوڑ کر حال ہی میں بی جے پی میں شامل شبہندو ادھیکاری نے کہا کہ اگر نندگرام میں پچاس ہزار سے کم ووٹوں سے دیدی کو نہیں ہرائیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ممتہ بینر جی نے نندگرام سے چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے وہیں بنگال بی جے پی کا دھیاکش دلیگ گھوش نے بھی ممتہ بینر جی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ ممتہ کو بھوانی پور میں جیت کا بھروسہ نہیں ہے اس لئے وہ نندگرام میں داؤں آزما رہی ہیں دکشن کولکاتا میں بی جے پی نے تا شبہندو ادھیکاری کے روڈ شو میں جم کر پترا ہوا ٹی ایم سی مہیلہ ونگ نے کالے جھنڈے دکھائے اس کے بعد بی جے پی اور ٹی ایم سی کے کاری کرتا آپس میں بھی گئے جن سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے شبہندو ادھیکاری نے کہا کہ ٹی ایم سی ایک پارٹی نہیں بلکہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہو گئی ہے جہاں شبہندو ادھیکاری کی ریلی ہوئی اسی روٹ پر ٹی ایم سی کی بھی کاؤنٹر ریلی ہوئی ممتہ بینر جی نے بینہ نام لیے ہی شبہندو ادھیکاری پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کسی کو وہ بنگال بیچنے نہیں دیں گی دکھشن چوبیس پرگنا میں ٹی ایم سی کے دو گھٹوں میں بھی بھیڑنٹ ہو گئی دونوں طرف سے جم کر بمبازی اور گولیاں چلی جس میں پانچ لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں ایک پولس کرمی بھی شامل ہے ٹی ایم سی کے دونوں گھٹوں کے اس جھڑپ کے دوران کئی دکان اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی حالات کو قابو کرنے کے لیے پولس پیٹرولنگ کو بڑھا دیا گیا ہے بیہار میں آج منتری مندل کا وستار نہیں ہو رہا ہے سی ایم نتش کمار نے اس اوموار کو ہی منتری مندل وستار کی اٹکلوں پر ویرام لگا دیا انہوں نے کہا کہ وستار جلد ہی ہونا چاہیے لیکن کچھ دیری ہو رہی ہے بی جے پی کا بینا نام لیے ہوئے نتش کمار نے کہا کہ ان لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے اور ان کے اپس میں بادشیت ہو رہی ہے لیکن اب یہ نہیں بتا سکتے کہ کیابینٹ کا وستار دو دن میں ہوگا یا دس دن میں بیہار میں انڈریہ سرکار کے دو مہینے بڑھنے کے بعد بھی کیابینٹ وستار نہیں ہونے کے کئی سیاسی معنی نکالے جا رہی ہیں کنڈریہ سنیوکت سچیو لف اگروال کے بھائی کی سندگد حالات میں موت ہو گئی یوپی کے سہرنپور میں لف اگروال کے بھائی کی لاش ملی ہے لاش کے پاس سے ہی لائسنسی پیسٹول بھی برامت ہوا ہے پولیس نے سوچنا کے آدھار پر ایک باقے قریب کھیت سے انکر اگروال کا شب برامت کیا ابھی پولیس اس معاملے میں کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے معاملہ ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے پولیس تیزی سے کار روائی کر رہی ہے یوپی بارہ بنکی میں دلت یووتی کے ساتھ درندگی کے بعد ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے شب کے پوسٹ موٹم کے بعد یووتی کا انتیم سنسکار کر دیا گیا اس معاملے میں جیت پور تھانے میں کیس درج کیا گیا ہے مرتک یووتی کے گاؤں میں بھاری سنکھیا میں پولیس کو تینات کیا گیا ہے اس معاملے میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے راجستان کے بار میر میں نابالک کے ساتھ ریپ کے بعد گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی اس گھٹنا کے بعد گاؤں والوں نے ہائیوے جام کر دیا پیڑت پریوار کا آروپ ہے کہ جب تک سبھی آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک ہائیوے سے نہیں اٹھیں گے پولیس کے سامنے پیڑت پریوار نے کئی مانگے رکھی ہیں اب تک اس معاملے میں کوئی بھی آروپی گرفتار نہیں ہوا ہے وہیں اس گھٹنا نے گہلو سرکار پر سوال اٹھا دیے ہیں راجستان کے پالی میں مندر میں چوری کرنے کی کوشش میں دو یوک پکڑا گیا چوکیدار نے چوروں پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے چوری کی واردات نہیں ہو سکی لیکن دونوں چور لہو لہان ہو گئے گولی کی آواز سن کر گاؤں کی لوگ جھٹ گئے جس کے بعد لوگوں نے چوروں کی جم کر پیٹائی کی پولیس نے دونوں گھائل چوروں کو بانگڑ اسپتال میں بھرتی کروایا ہے بیہار کے سمسکے پر میں کڈنیپنگ کے بعد چودہ سال کے چھاتر کی ہتیا کر دی گئی جس کے بعد جم کر بوال ہوا غصہ لوگوں نے شک میں دو لوگوں کو جم کر پیٹا جس میں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا بری طرح زخمی ہو گیا ابھرن کرتاؤں نے چھاتر کے ہتیا کر کے گنڈک ندی میں پھینک دیا تھا بیہار میں شراب بندی ہونے کے باوجود عویت شراب کی دھڑلے سے بکری ہو رہی ہے تذکر بے خوف ہو کر غیر قانونی کام کر رہی ہیں پتنا سٹی میں ایسے ہی عویت شراب کے دو تذکروں کو پکڑا گیا حالانکہ مکہ سرگنہ بھاگنے میں کامیاب رہا تذکروں کے پاس سے انگریزی شراب کی چار سو کارٹن برامد ہوئی ہے جس کے قیمت پچیس سے تیس لاکھ آنکھی جا رہی ہے ضبط شراب ہریانہ میں بنی ہے پتنا کے اتھم لگولا تھانا کشیطر کے ہی دیارہ علاقے میں بھی شراب کی عویت بکری خوب ہو رہی ہے لیکن پولیس کا روائی کے نام پر کھانا پورتی کرتی ہے جس سے تذکروں کے حوصلے بلند ہیں گناہ میں شراب کی عویت فیکٹری کا بندہ پور ہوا ہے آپکاری ویبھاگ راجسو اور پولیس کی ساجہ ٹیم نے چھاپے ماری کر کے تین ہزار سے زیادہ عویت شراب زب کی شراب کو دو گز زمین کے نیچے چھپا کر رکھا گیا تھا نقلی شراب بنانے والے سبھی آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرینہ میں شراب سے ہوئی موت کے بعد ظلہ پرشاستن بھی الٹ ہے کینٹ تھانک شیطر کے کملہ پور گاؤں میں بھی پولیس نے شراب مافیا کے خلاف کا روائی کی یوپی کے بجنور میں دندہارے ایک یوک کو گولی مار دی گئی گھٹنا کے بعد گھائل یوک کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے پیرت یوک شہزاد کو دو گولی لگی ہے وین میں سوار بدماشوں نے گولی ماری پولیس کو شہزاد کے سسرال پکش پر شک ہے پولیس کے مطابق شہزاد نے بتایا کہ اس کا سسرال پکش کے ساتھ ویواد چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے ویواد میں حملہ کیا گیا میرٹ میں گو تسکر کو پکڑنے گئی پولیس ٹیم پر حملہ ہوا پولیس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے گئے جم کر پتراو کیا گیا جس میں دو سپاہی گھائل ہو گئے گھٹنا میرٹ کے درولا کشیطر کا ہے پولیس کے مطابق جیسے ہی ان کے ٹیم گو تسکر کے گھر پہنچی مہلاؤں نے حملہ کر دیا سرکاری جیپ کو نشانہ بنایا گیا حالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس کو بیرنگ لوٹنا پڑا پنجاب کے موگا میں آٹھ سال کی بچی سے دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے گلی میں کھیلتی بچی کو گاؤں کے ہی ایک شخص نے بہلا پھسلا کر لے گیا اور واردات کو انجام دیا پھر تھا تیسری کلاس میں پڑتی ہے پولیس نے کیس درج کر کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پھر اس پر میں کوئلے کی انگیٹھی کے دھوئے نے تین لوگوں کی جان لے لی زہریلے دھوئے سے دو بچوں اور اس کی ماں کی موت ہو گئی مرتک کے دیور نے بتایا کہ رات میں تھن سے بچنے کے لیے کوئلے کی انگیٹھی جلائی گئی تھی دروازہ بند کر کے تینوں ٹی وی دیکھ رہے تھی تینوں کو نیند لگ گئی جب صبح دروازہ توڑا گیا تو تینوں مرت پائے گئے بیہار کے موتیہاری میں کاروباری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی کاروباری ابھی شیخ مہندرہ فرسک چوئس کا مالک تھا صبح کے وقت جیسے ہی وہ اپنے دفتر پہنچ کر گاڑی سے نکلے گھات لگا کر بیٹھے اگیات اپرادیوں نے سر میں گولی مار دی گھائل حالت میں کاروباری کو ایک پرائیوٹ نرسنگ ہوم لے جائے گیا جہاں ڈاکٹر نے مرت گھوشت کر دیا مرتک کے پاس سے ایک لائسنس پسٹول بھی ملا ہے ہانا کی پولیس ہتیا اور آتم ہتیا دونوں پہلوں سے جانچ کر رہی ہیں گیا میں ایک شخص کی ہتیا میں پولیس نے اہم خلاصہ کیا ہے بھانجے نے ماما کی ہتیا کروا دی اس معاملے میں پولیس نے دو آر روپیوں کو گرفتار کیا ہے مرتک پشو چکت سکت تھا بھانجے نے ہتیارے کو چھتیس ہزار روپے کی سپاری دی تھی ہتیا کے لیے اڈوانس میں چھ ہزار روپے بھی دیے گئے دو بھی تھانک شیطر کی پولیس اس معاملے میں آگے کی تفتیش کر رہی ہے والیر میں پتنی نے ہی پتی کو اپھرن کروانے کی کوشش کی مائک پکش کے لوگوں کے ساتھ مل کر پتنی نے واردات کو انجام دیا لیکن اپھرن کی کوشش اور مارپیٹ کی پوری واردات سی سی ٹی وی میں خید ہو گئے پیرد پتی کے مطابق پولیس آر روپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے بہوڑا پور میں دونوں پکش نے ایک دوسرے کے خلاف کیس درج کروایا ہے کدارنات دھام میں برف باری کی وجہ سے تین فیٹ تک برف جمی ہوئی ہے برف کی سفید چادر سے دھام کا نظارہ بھاوی ہو گیا ہے کم کپاتی ٹھنڈ میں کچھ ایسے سادھو بھی ہیں جو رات کو گروڑ چٹی تو دن میں کدارنات مندر میں رہ کر بابا کی پوجہ ارچنا کرنے میں لگے رہتے ہیں برف باری کی وجہ سے نومبر سے ہی دھام میں ہونے والے سب ہی پونر نیرمان کے کام بند ہیں کشمیر میں شیط لہر کا دور جاری ہے بھاری برث باری کے بیچ تاپمان مائنس چھ دشملہ دو ڈگری تک پہنچ گیا موسم ویبھاگ نے کل پھر سے تازہ برث باری کی سمبھاونا جتائی ہے اس کا اثر اتر بھارت کے راجوں پر بھی پڑ رہا ہے موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ 22 جنوری تک پنجاب، ہریانہ، راجستان، یوپی اور اترہ کھنڈ میں گھنے کوہرے اور شیط لہر کا سلسلہ جاری رہے گا اترہ کھنڈ کے پہاڑوں میں شیط لہر کا پرکوب بڑھ گیا ہے باگیشور میں کوہری کی وجہ سے سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے کوہرا اور پالا پالنے سے اسٹھانیہ لوگوں کے ساتھ رہگیروں کے مشکلیں بڑھ گئی ہیں علاوہ کے سہارے لوگ تھنڈ کا مقابلہ کر رہی ہیں پالے کی وجہ سے کھیت راستے سب ہی سفید ہو گئے ہیں بھاری بھاری سے سوچزل لینڈ کا رس شہر لگتا ہے چاندی کی گہنوں سے سچ گیا ہے جنیوال لیک کے کنارے سیڈی اوما کھیت سفید سنگبری برف کی موٹی چادر سے چمک رہی ہیں گھر دکان مکان سب برف کے نیچے سے مٹ گئے ہیں ڈرون سے لی گئی ان تصویروں میں دور دور تک کھیت کھلیہانوں میں صرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے پچھلے دو دنوں میں ہوئی بھاری برف باری نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں چین کے شانڈونگ پرانت میں سونے کی کھدان میں ہوئے دھماکے میں 22 مجدور کھدان میں پھز گئے ہیں گھٹنا دس جنوری کی ہے مجدوروں نے حادثے کے بعد بنا گھبرائے موبائل فون کا استعمال کر راہت اور بچاب والوں کو سوچت کیا حالانکہ قریب ایک ہفتے کی کڑی مشکل کے بعد سبھی مجدوروں کو ایک ایک کر سرکشت نکارا گیا حالانکہ زوران ان لوگوں تک کھانا پانی پہنچتا رہا جس سے وہ لوگ سے ہی سلامت رہے امریکہ میں ان دنوں لوگوں پر ڈائناسور کا خمار چڑھا ہوا ہے ڈائناسور کی پردرشنی میں بڑے اور بشار ڈائناسور چھپکلی گھونگے لوگوں کو رومانچت کر رہی ہے جراسک فیس نام سے چل رہی اس عدبت پردرشنی کو دیکھ کر بچے تو بچے بڑے بھی خوش ہو رہے ہیں اس پردرشنی کے آجکو کا کہنا ہے کہ اس سے موج مستی کے ساتھ ہی بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ ڈے کے موقع پر نم نرواجد راشفتی جو بائیڈن نے پینسلوینیا میں فوڈ بانک میں جا کر اپنے ہاتھوں سے کین کے پاکٹس بھرے اس مہم کا مقصد لوگوں میں اپنے آس پاس موجود لوگوں کی مدد کرنے کی بھاونا کو جگانا ہے